بریک ڈاؤن کی آفتر شوکس بجلی کا ترسلی نظام معمول پر نہ آسکا مضافات میں ہر دو گھنٹے بعد ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ لاہور کو دوہزار چار سو میگا وارڈ درکار نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے ایک ہزار پانچ سو میگا وارڈ فراہمی نو سو میگا وارڈ کا شوٹ فال سنتی سیکر کو بجلی کی فراہمی آرزی موتل سنتوں کا پہیہ رو گیا ہزاروں چھوٹے بڑے کاروباری یونٹ بند معیشت کو روزانہ اربعہ روپے کا نقصان صدر لاہور چیمبر تاریخ مصبا کا فوری بجلی بحال کرنے کا مطالقہ غریب عوام کو بیزلی کے مزید جھٹکے اجسمنٹ کے نام پر فریق یونٹ ایک روپے چھے پیسے مہنگا ہو گیا نئے قیمت اکتوبر اور نومبر کے بل پر لاگو روام آم وصولی ہوگی سارفین کی جیبوں سے آٹھ ارب چالیس کرو نکل کر بیزلی کمپنیوں کی جیب میں جائیں گے لیسکو کے سارفین کو تین ارب پچھتر کروڑ پر اضافی دینا ہوں گے مہنگائی کے پی درپیہ بار غریب کی کمر توڑ کی یوٹیلیٹی سٹور پر بھی گھی اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ درجہ اول کی اکیس روپے مہنگا خوردنی آئل انیس روپے اضافے کے ساتھ دو سو باس سٹھ کا کلو ہو گیا ایک سو ستر روپے کلو والا سستہ گھی گائے بام مارکیٹ میں چینی کے دام سو روپے کلو مارکی نے ایک بار پھر لمبی دہاڑی لگا لی اور بہر روپے کا ناجائز منافع میڈیکل مینوفیکچررز کی منمونیاں دواؤ کے بعد طبیعی آلات کی قیمت بھی بڑھا دی گئی بچاس والا پارہ ڈیر سو کا سو والا تھرمامیٹر دو سو پچاس روپے کا ہو گیا قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ پر حکومتی رد عمل تاہال سامنے نہ آ سکا لاہور کے لیے اچھی خبر شہر کے تین مقامات کے ڈوینج کے پولیو سیمپلز منفی آ گئے پانچ مقامات سے سیمپلی آ گیا گلچن راوی کے دو مقامات کے ریپورٹ آنا باقی شہر میں صدادے پولیو کے مہم زور شور سے جاری اٹھالیس ہزارتی میں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلا رہی ہیں شہر میں سردی کاراج پارہ چھے ڈگری تک ریکارڈ دن بیچلی آئی لاہور سے درخانہ تک موٹر ویبل جی ٹی روڈ پر بھی ٹرافک کی روانے متحاصل ڈرائیورز کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت منزاب میں ترکیاتی اور غیر ترکیاتی اخراجات کے لیے بچٹ کی کمی حکومت کا صوبائی اداروں کو پینتے سرد کا اضافی بچٹ دینے سے صاف انکار چھے ماہ میں پچھے سرد کے اضافی فنڈز جاری کیے جا چکی ہیں واہوں کے شہر میں تاثن میکلورڈ روڈ پر کچھرے کیمبار شہریوں کا گزرنا بھی دشوار جگہ جگہ کورا شہر کا خسن گہنا کیا نفاقی کولونی، گجر کولونی سمیت، دگر علاقوں میں صورتحار لنا گفتابا، ونڈالا روڈ شادرہ کا بھی براہا سیمریز کی بندی سے مکین پریشان غاسی آباد کے علاقے تازپورا شوکت پارک میں بھی گٹر اُبر پڑے شہریوں نے باسا کو کھری کھری سنا دی کوئی ہماری سنتا نہیں آج داس پندرہ دنوں کے روز کالے کرتے گٹر بڑھے ہوئے برا آل بھونکے دیڑے مارے سوامی نگر کا آنکھوں کا ہسپتال آئے سرجن کے بغیر ہیلس مینجمنٹ کمپنی کی عدم دلچسپی کے سبب، گائنا کالوجسٹ کی سیڈ بھی کئی وہاں سے خالی، بہانہ ہونے والے ساٹھ آئے اور بیس کائنی آپریشنل توا کا شکار غریبوں کے لیے ہسپٹلز میں بیڈ نایا ایک بیڈ پر تین تین مریض اور وی بی آئی پیز کے لیے لکجیوری کمرے سرویسیز ہسپٹل میں افستان کے علاج کے لیے کمروں کی تزین اور آئی شوگی پانچ کروڑ روپائے کے فنڈز بھی اچھا رہے گی پچھا سکینڈل امتحانی نظام سے بھرتیوں تک سب مشکوک، امتحانی نتائج اور انٹرویو منصوب، بھرتیاں کلدن قرار دیشانے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی بتاثریل میدان میں آگئے ڈیپی اکاؤنٹن زیردار اسسٹن ڈیریکٹر کے پرچے دوبارہ لینے کا مطالبہ پندہ پبلک سرویس کمیشن کا انٹی کرپشن کی تحقیقات تک انٹرویو جاری رکھنے کا فیصلہ ایسوسیئیٹ پروفیسر، لیکچررز اور اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے انٹرویو شیڈیول کے مطابق ہوں گے خرد بھرت، بدنبانی اور نوٹوان شہری اداروں پر عربوں کا داکہ میٹرو کورپریشن، نیلدیے محکمہ مواصلات اور ہائیویس میں اندھیر نگری چوپ اڈراس بینکا با اختیار افسر اور ملازمی چار ارب ستر کروڑ دکار گئے مزریالہ کا نوٹس انکواری کا حکم پورے سال میں صرف ایک کارروائی ایف بی آر کا ریبینیو انفورسمنٹ نیٹورک ڈیرھ سال میں ہی جواب دے گیا سگریٹ، چینی، خات، سیمنٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری روکنے کے لیے مقرر پانچ افسر وسائل سے محروم دفتر ملا، عملہ اور نہ ہی ٹرانسپورٹ چالان، اٹھارہ لاکھ سے زائد شہری سیف سٹی آثورٹی کی نادہ ہندہ نکلے پینتانس فی سے چالان کی ادائیگی ہی نہیں کی گئی، آثورٹی نے یاد دہانی کی ایس ایم ایس سروس سے امید بانتی پیغام سروس کی تین مہتی کارکردگی پر حکام کا اثار اعتمیران جرائیم پیشہ افراد کو نکیر ڈالنے کا فیصلہ ٹیپل ون سوٹ ویر تیار کون سے علاقے میں کیا جرم ہوا جرائیم پیشہ افراد کون ہیں پولیس کے سپاہی سے لے کر افسر تک سب معلومات شیئر کرنے کے پابند شہر کے ساتھ خانوں کے انچارج انویسٹیگیشن تبدیل انسپیکٹر محمد سعید رنگ محل سب انسپیکٹر عبدالحبیب انچارج انویسٹیگیشن انسپیکٹر محمد سعید خانہ سب انسپیکٹر امداد حسین گچرپورا اور سب انسپیکٹر احسان اللہ انچارج قلعہ گوجہ سنگھ مقرر شاہد اسخر انچارج سنداباد اور سب انسپیکٹر محمد خورم انچارج خانہ اقبال تاؤن تائینار لخت جگر نور نظر ایک خبت سلافتہ پولیس شکایات کے باوجود سراغ لگانے میں ناکام متاثرہ والد کا سبر جواب دے گیا اہل محلہ کو ہمرا لے کر گلبرگ پولیس کے خلاف مظاہرہ تیرا سالہ احمد خان کی بازیابی کے لیے فوری ایکشن کا مطالبہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور محمد علی کا قتل آخری ڈرائیو لینے والا ہی قاتل قرار پولیس شناف کے باوجود ملکم کو گرفتان نہ کر سکی انٹی نورکوٹکس کورٹ میں منشات کیس کی سباہ پرانہ سناؤلہ کے دھنکے سبب حاصلی معافی کی درخواست منظور کانسیکیوٹر کو گواہان کے بیانات کی کاؤپیاں دینے کا حکم سماعت تیشنوری تک کے لیے ملتنی فیلی نکالنے کے مقدمے میں مزید تیرانی کی کارکنان کی زمانت منظور سوچل میڈیا پر جھوٹے الزامہ اداکارہ بینہ ملکہ سابق شہر کے خلاف عدالت سے روچو ہتتہ کے حیثیت کا دعوی دارت سب کھٹک عدالت سے شہرت متاثر ہوئی ایک عرب بھرجانہ دلایا جائے اداکارہ کی عدالت سے استعداد وزریعالہ پنجاب سہتیاب حکومتی زمداریاں سنبھانی مختلف اجلاسوں کی صدارت عثمان بزدار کا لاہور کی صفائی کا حکم افسران کو بگرتی صورتحال پر فوری قابو پانے کی ہدایت صفائی کمیشن نئے کانٹریکٹرس کو دینے پر خور زمنی انتخابات کیسے لڑیں حکومت کو ٹپ ٹائم کیسے دیا جائے مریم نواز سے گجرہ والا اور سیال کور کے پارٹی اور دیداران کی ملاقعات اداولہ تارہ، قرم دستگی اور چودری عابد رضا شریف حیثن اقبال نے کہا کہ نہ اہل حکومت کو گھر بیج کر دم لیں گی شہداد اکبر کو کرپشن ثابت کرنے کا چہرہ چودری پرویز الہی سے شیئرمند سٹیننگ کمیٹی بھرائے انفرمیشن ٹیکنالوجی علی خان جدون کی ملاقعات اسمہ کاردار کی بھی سپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ بیٹھے خواتین کی تعلیم ملازمت اور ملکی ترقی میں قیدار کی تعلیم ٹی سی پی او غلام حمود ڈوکر کی ڈولپن ہیڈکوارٹر ساما شاہ کو چوبندستے کی سلامی غلام حمود ڈوکر نے پودا لگایا سیکشنز کا دورہ کیا کنٹرول روم اور پولیس ایپ کا افتتاہ کیا امن کے لیے قربانیوں پر پولیس کے شہادہ کو خراج ایکیدہ میکمہ سپیشلائسٹ ہیلسکار گائنیکالجسٹ کو پرنسپل سیمس پرکارین کا فیصلہ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ سوہیل کا نام فائنر قواعد کے برقس وزرعالہ کو صرف ایک نام بھی سوایا گیا لیسکو کو نیا چیف ملکیا چودری امین نے اہدہ سنبھال لیا ڈائریکٹر آپریشنز پرویز اکبار ڈی جی ایڈمن میہ افزل اور دیگر نے اسے اکبار کیا سٹی فارڈی ٹو سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ساری فین کو بلاد آتول بجلی کی فراہنی اور میکمے کو کرپشن فری بنانا مشکل ہے قابق شیمن پی اینڈی بورٹ حامد یاکوب کے احساس میں الڈیدائی تقریب سیکٹری انران سکندر بلوچ اور دیگر افسران نے لیکھ تمنہ حساب رفسر کیا دروز پروڑ کرکت بلدستان پولیس کے ذریعے تربیت افسران کا پنزاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ ڈی ایس محمد کامدان کی آپریشنز اینڈ مونیٹرنگ اور ویڈیو کنٹرول پر دریفنگ پی ایسٹی تھیسز کو غیر ملکی منظوری سے استثنہ ہائل ایڈیوکیشن آتھارٹی نے مقامی پروفیسرز کو تھیسز شیک کرنے کا اختیار دے دیا نئی پولیسی روامہ سے نافس بگری کا مایاز سوال یا نشان یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس میں ساتھ نئے پروگرامز کا آگاز انٹیریر ڈیزائن آرٹ اینڈ ڈیزائن سوشیولوجی کے کورس کروائے جائیں گے ہیومن ڈیویلمنٹ اینڈ فیملی سٹیڈیز پیشن ڈیزائن ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائیکس ہی شامل کمیونٹی کی خدمت کاسم یو ایم ٹی اور کمیونٹی ڈیویلپنٹ فاؤنڈیشن میں مفامتی یاداست پر دستخل چار سالہ ڈیگری پروگرام کے طلبہ اسی گھنپے کمیونٹی کے لیے وقت کریں گے صدق یو ایم ٹی ابراہیم حسن قوم کی بہترین تعمیر کے لیے پیش پیش موسم سرما میں باگ بانی کیاریوں میں کیا لگائیں گملوں میں کیا ہوگایں گھر کو کیسے خوبصورت بنائیں آنگن میں کون کون سے موسمی پھل لگائیں آپ کے لیے خصوصی ریپورٹ اسی بلیٹن کا حصہ ہوگی رانہ زہیر ہاکی اکیڈنی کے تحت انٹر اکیڈنی ٹارنمنٹ کا آخاز پہلے روز لاہور ٹائگرز نے لائنز کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرائیا لاہور ڈالفنز نے پینثرز کو شکر سے دوچار کیا اور کرکٹ ٹیم کا دورہ نیوزی لائن مصبال حلپ نے شکست کی ذمہ داری قبول کر لی کہا بہانہ نہیں بناوں گا بابرازم کی دم دستیابی انجریز شکست کی وجوہات ہیں ہیڈ کوچ کل بورٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے موسیقی